ناظرین اسلام علیکم آج چودہ جنوری اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل آئے سب سے پہلے ہم آپ کو آج پنجاب اور خیبر پکتون خاک کے جو صوبائی انتخابات ہے اس کے علاوہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبروں سے آگاہ کریں گے ناظرین گرمہ گرم خبر یہ ہے کہ پنجاب کی اسیمبلی گورنر بلیو رحمان نے توڑ دی ہے آئین کے مطابق اٹھالیس گھنٹے مگر گورنر اسیمبلی نہ توڑیں تو از خود اسیمبلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد خیبر پکتون خاک کی اسیمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے ودیرہ علاقہ خیبر پکتون خاک محمود خان نے آج اعلان کی ہے کہ خیبر پکتون اسیمبلی بھی توڑ دی جائے گی ناظرین خبر یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے سروے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جو دوہدار اٹھارہ کے عام انتخابات میں قوم اسیمبلی میں اکثر اتحاصل کی تھی پنجاب اسیمبلی میں اکثر اتحاصل کی تھی اور خیبر پکتون خاک اسیمبلی میں اکثر اتحاصل کی تھی قوم اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی میں انہیں نائنٹی پرسنٹ جالی وارڈ دیئے گئے تھے نائنٹی پرسنٹ اس کا جو منڈٹ تھا وہ جالی تھا جنرل فیض حمیدر اس کی مرحول ملت تھا جس کو جنرل باجوا کی ویمائیت حاصل تھی خیبر پختون خواہ کا جو ان کا میڈیٹ تھا وہ کم کم چالی سے پہنتالی فیصد ان کا اپنا تھا باقی اس کو جالی طریقے سے دلائے گیا تھا اب سروی یہ آیا ہے کہ کسی بھی طور پر عمران خان کو جو موجودہ نشستیں ان میں سے پچیس سے تیس فیصد بھی نشستیں عام انتخابات میں جو ابھی پنجاب انتخابات میں پچیس کیسیں تیس فیصد میں نہیں مل سکیں اور عام انتخابات میں انہیں اس سے بھی کم نشستیں ملیں گے خبر پختون خواہ میں بھی اسم wij میں بھی جو اس kat نشستیں ان سے چالیس فیصد یا پتیالک فیصد ان کو نشستیں مل سکتے ہیں باقی انہیں نہیں ملیں گے خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے فجاب اور خبر قطعählt اسمجلی میں عام تخ جو ان کے صوبائی اسمجلی هاں ان کی انتخابت کرانے کا فیصلہ کیا ہے وفا کی حکومت نے قطعی فیصلہ کیا کہ اپنی مدد پوری کرے گی سندھ اسمبلی نے فیصلہ کیا وہ اپنی مدد پوری کرے گا اور بلستان اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مدد پوری کرے گی لہذا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے صبحی جو اسمبلی ان کے لئے انتخاب آتا ہوں گے وفا کی جو قومی اسمبلی ہے سندھ اسمبلی اور بلستان اسمبلی وہ اپنی مدد پوری کریں گی وہ قطعی طور پر عمران خان کے کسی بھی بہکاوے میں تری دھمکی میں نہیں آئے گی اسٹیبلشمنٹ نے واضح کیا ہے کہ وہ غیر جانت جا رہے اور جو بھی فیصلہ وفا کے حکومت کرے گی اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت کرے گی ناظرین دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جو بلدیاتی انتخابات کراچی اور ہیدرباد ڈیویجن میں ہو رہے ہیں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پیڈی ایم کی تحادی جماعت ایمکیم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا یہ کہا جائے کہ انہوں نے شرمناک حد تک یہ کردار دا کیا کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہو لیکن جو چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے پہلے ہائی کورڈ نے ایمکیم کے درخواست مسترد کر دی سب الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایمکیم کے درخواست مسترد کر دی اور اب پچھلے دو دنوں میں دو مرتبہ سندھ حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر درخواست کی کہ بلدیاتی انتخابات منصوب کیے جائے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے سندھ حکومت کی درخواستیں مسترد کر دی اور اب جو زمنی انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کل بروز اتوار پندرہ جنوری کو منقد ہو رہے ہیں اور اس کے لئے جو سروی آئے اس میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت ہے وہ کسیت تک اکثرت نظر آ رہی ہے دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو وہ پی ٹی آئے آ رہی ہے تیسری نمبر پر دیکھا جائے تو ایم کیم اور چوتھر نمبر پر جمعیت اسلامی نظر آ رہی ہے یہ صرف ایک جو ہے سروی ہے ایک اندازہ ہے کراچی کے ووٹرز ہیدراباد کے ووٹرز کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ کل رات تک پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثرت حاصل کی تو ایم پی اور جی ایو آئے جی ایو پی یا پی ٹی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے مل کر اپنا میئر لانے کی کوشش کرے گی اور اس کے ساتھ مسلم لیگ کاف بھی تحدیہ وہ بھی اس میں مدد کرے گی اور اگر جماع اسلامی نے اور اکثرت حاصل کی یا پی ٹی آئے نے اکثرت حاصل کی تو پی ٹی آئے اور جماع اسلامی مل کر میئر شیپ لانے کی کوشش کریں گے ایم کی اگر اکثرت میں آگئی تو وہ کوشش کرے گی کہ جو ہے وہ میئر شیپ حاصل کرے اگر ایم کی اکثرت حاصل نہ کر سکی تو پھر اس کیا جو کا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہوگا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کراچی میں میئر شیپ اور ڈیپٹی میئر شیپ کا جو انتخاب ہے اس میں حصہ لے گی دیکھنا یہ ہے کہ کل کراچی گفر سے کیا جو ہے وہ نتیجہ باتا ہے لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیوم نے شرمناک حد تک کوشش کی کہ بلدیارت انتخابات نہ ہو لیکن چیف الیکشن کامنشنر نے ان کی احساسش ناکام بنا دی انتخابات ہو رہے ہیں بلدیارت انتخابات ہو رہے ہیں عوام کو یہ ووٹ دینے کا حق مل رہا ہے تاکہ وہ آئندہ چار سال کے لیے اپنے نمائندے منتخب کر سکے ناظرین یہ تھی ہماری آئیکی جو دو اہم خبریں ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے کمر جانب کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ مر سکے شکریہ